بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو ربڑی کھیر بنانے کا طریقہ بتاؤں گی جو کہ بہت زیادہ بہت زیادہ مزے کی ہوتی ہے آپ لوگ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی چلے اب ہم اس کے انگریڈینس نوٹ کر لیتے ہیں کہ ہم اس میں کیا کیا ڈالیں گے فرینڈز سب سے پہلے میں آپ کو کھیر چڑھانے کا طریقہ بتا دیتی ہوں یہ ہم نے بگونہ لیا ہے اس بگونے کے اندر ہم سالن بناتے ہیں تو ہم نے اس کے اندر دو گلاس پانی ڈال کے اُبال دیا ہے تاکہ یہ مطلب جسے مرچی نمک کا ٹیسٹ اس میں نہ آئے آپ لوگ بھی کوئی بڑا بگونہ استعمال کر سکتے ہیں بس اس میں تھوڑا سا پانی اُبال کے پھیک دیں پھر اس میں آپ میتھا آرام سے بنا سکتے ہیں اب ہم اس بگونے میں اپنا میتھا بنا لیتے ہیں یہ میں نے چاول لیے ہیں یہ ہے ایک سو پچھتر گرام یعنی تین چھٹات چاول ہیں یہ یہ چاول ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اپنے بگونے کے اندر پانی کے ساتھ ایک گلاس پانی ہے اس کے اندر اور یہ چاول ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں یہ ہے اب یہ دو کلو دودھ ہے یہ دودھ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے یہ دو کلو دودھ ہے یہ تمام دودھ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے پہلے ہم اس کو چولے پر چڑھا دیتے ہیں اس کو تقریباً ایک سے دیڑ گھنٹہ لگے گا ہماری کھیر کو پکنے میں دو گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اس کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے اور کھیر بہت مزیقی بنتی ہے اور چاولوں کو میں نے گلینڈر نہیں کیا ہے ٹوٹا چاول میں نے لے لیے تھے بس وہ میں نے بلکل ایز ایٹیز ڈال دیئے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کیا ہے اور یہ دودھ ہم نے دو کلو لیا تھا یہ بھی ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو چولے پر چڑھا دیں گے پھر میں آپ کو آگے بتاتی ہوں ہم کیا کریں گے ٹیس کے حساب سے آپ اس میں چینی ایٹ کر لیجے گا میں نے اس میں ایک پاؤ چینی لیے اور یہ میں نے ایک پاؤ اس کے اندر ربڑی لے لیے ہم اس کے اندر ربڑی ڈالیں گے کیونکہ یہ ربڑی کھیر ہے اور یہ چھے عدد ہم نے ہری لائچیاں لے لیے ہیں اس کو ہم پوڈر بنا لیں گے اور یہ پچیس گرام ہم نے پساوا کھوپرا لے لیا ہے اور پچیس گرام ہم نے پستے لے لیے ہیں اور پچیس گرام ہم نے بادام لے لیے ہیں ٹھیک ہے بس یہ ہماری تمام چیزیں ہو گئی اب ہم اپنی کھیر کو دیکھ لیتے ہیں فرینڈس یہ ہماری کھیر کو پکتے پکتے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے آپ اس طریقے سے بھی کرتے جائیے گا ایسے کر کے نا چاولوں کو اس طریقے سے بھی کرتے جائیے گا تو ہمارے چاول میش ہو جائیں گے اور اس میں چمچہ بلکل تھوڑی تھوڑے دیر بعد چلاتے رہیے گا ورنہ کھیر لگ جاتی ہے اور اگر کھیر لگ گئی تو اس کا سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے بس اس طریقے سے اس کو میش کرتے جائیے گا چاولوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر ہو گیا ہے اور ہماری کھیر اچھی طریقے سے میش بھی ہو گئی ہے ابھی ہمیں اسے اور کرنا ہے ابھی یہ پوری مکمل طور سے تیار نہیں ہوئی ہے میں آپ کو بتا دوں گی یہ کتنی ٹائمنگ میں تیار ہوئی ہے اس طریقے سے کرتے رہیے گا آپ یہ ہمارے چاول اس کے اندر اچھی طریقے سے میش ہو جائیں گے ابھی ہم دوبارہ اس کو پکائیں گے ہلکی سی آنچ پہ آپ کور کر دیجئے گا ہلکا سا ڈھککن اس کا کھولا رکھئے گا تاکہ یہ اُب لے نہ اور دھیمی آنچ پہ پکتی رہے جتنی اچھی پکے گی یہ اتنی زیادہ مزے کی ہوگی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کھیر کتنی اچھی تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر چینی آٹ کر دیں گے یہ بلکل بھی نیچے سے نہیں لگی ہے آپ کو اس کا بہت دیہان رکھنا ہے اور بس اس طریقے سے کرتے رہنا ہے جب بھی آپ چمجہ چلائیں اس طریقے سے ضرور کیجئے گا یہ ہماری ہو گئی ہے کھیر اب ہم اس میں یہ چینی آٹ کر دیں گے یہ ایک پاؤ چینی ہے آپ لوگ دیکھتے ڈالیے گا میٹھا اگر کم کھاتے ہیں تو آپ اس میں کم آٹ کر لیجے گا ہمارے پاس صحیح کھایا جاتا ہے تو اس میں میں نے اس میں صحیح میٹھا ڈالائے بس ابھی ہم اس کو تھوڑا پکنے دیں گے کیونکہ ہم نے اس میں چینی آٹ کری ہے جب تک ہم اپنے بادام پستے کٹ لیتے ہیں ہم نے اس میں کھیر میں چینی ڈالنے کے بعد اس کو پانچ منٹ پکا لیا ہے اب ہم اس کے اندر یہ ہری لائچی ڈال دیں گے چھل کو سمیت ڈال دیجے گا اس کے اندر ایٹ کر دیں گے باقی ہم اوپر سے ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بس یہ ہماری اکھیر تیار ہو گئی ہے بلکل بس ہم ایک منٹ اس کو چھولے پر رکھیں گے اور چھولے کو اپنے بند کر دیں گے پھر تھنڈی جب یہ ہو جائے گی تو پھر ہم اس کے اندر اپنی ربڑی ملائیں گے ابھی نہیں ملائیں گے اس اسٹیج پہ ہمیں نہیں ملانا ہے جب یہ تھنڈی جائے گی مکمل طور پر پھر ہم اس میں ربڑی ایٹ کر کے اس کو فریج میں رکھ دیں گے ٹھیک ہے اب ہم آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ ہماری کھیر بلکل تھنڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں بلکل تھنڈی ہو رہی ہے ہماری کھیر تو اب ہم اس کے اندر یہ ربڑی ایٹ کر دیں گے آپ گرم کھیر میں ربڑی نہیں ایٹ کیجے گا ٹھیک ہے یہ ہم اس کے اندر ربڑی ڈال دیں گے تھوڑی سی ہم اوپا ڈالیں گے بس اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اگر آپ اس کو گرم گرم میں ہی ڈال دیں گے تو وہ مزہ نہیں آئے گا اس کو تھنڈا کرنے کے بعد ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے بس یہ ہم نے ڈال دیا بس اب ہم اس کو خوب چل کر کے کھائیے گا آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا ٹھیک ہے بس اب ہم اس کو اچھا سا مکس کر لیتے ہیں بس مکس ہو گئی ہے یہ بس اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں اس کو تھنڈے میں ہی ربڑی ڈالیے گا گرم میں نہیں ڈالیے گا ٹھیک ہے اس کا مزہ تھنڈے میں ہی آتا ہے تھنڈی کھیر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بگونے کو بھی ہاتھ سے پکڑ رہی ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اکنی تھنڈی کھیر ہے ہماری بلکل تھنڈی ہو گئی ہے یہ ذرا بھی گرم نہیں ہے یہ دیکھیں فرینڈز یہ ہماری کھیر تیار ہو گئی ہے اور یہ اتنی مزے دار ہے کہ جب آپ یہ بنائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی زیادہ مزے دار ہے بہت اچھی بنیے جو ہم باہر سے منگواتے ہیں آرڈرز پر بلکل ویسی ہی کھیر بنیے اور بہت مزے دار ہے اور اس کو آپ خوب چل کر کے کھائیے گا آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی ٹھیک ہے یہ کھیر بنانے میں اس کا ٹوٹل ٹائم دیڑھ گھنٹے سے دو گھنٹے ہوتا ہے اس سے کم نہیں پکائیے گا آپ تقریباً میری یہ کھیر پوری دو گھنٹے میں تیار ہوئی ہے ٹھیک ہے جتنی ہلکی آنٹ پر یہ پکے گی اتنی زیادہ یہ مزے دار ہوگی اور اس کو بہت زیادہ دیکھنا ہے چمچہ چلاتے رہنا ہے داغ نہیں لگنی چاہیے کھیر اگر داغ لگی کھیر تو پھر خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ میری ریسیپی اچھی لگے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ اور جس طرح سے میں نے آپ کو چاول بتائیں ہیں اس کو گلینڈر بلکل نہیں کیجئے گا اور جس طرح سے میں نے پکائی ہے کھیر آپ بلکل اسی طرح سے پکائیے گا بہت مزیدار آپ کی کھیر بنے گی ٹھیک ہے اور اگر مزیدار کھیر بن جائے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں سے شیئر کریں اپنا بہت سا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ